اسلام علیکم یوٹیوب چینل آویس لیکٹریشن میں خوش حمدید کہتے ہیں جی بیورز آج ہم نے آپ کے لئے جو ویڈیو تیار کی ہے وہ زیادہ کرائے والے مکانوں کے لئے کہ ایک نیچے والا پورشن ہوتا ہے ایک اوپر والا پورشن ہوتا ہے نیچے والے پورشن کا میٹر لگا ہوتا ہے اوپر والے پورشن کا میٹر لگا ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ پامپ ایک لگا ہوتا ہے ان دونوں میٹروں پہ ہم پامپ کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں وہ اس ویڈیو میں آئیے اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک میگنٹ ریلے ہے اس ریلے کے ساتھ ہم تار کو اٹیج کریں گے ایک میٹر کی تار کو جو چھوٹے پوائنٹ کے ہوتے ہیں اس میں آٹھ ٹوٹل پیچ لگے ہوتے ہیں ان میں سے دو جو پیچ ہوتے ہیں وہ لوڈ کے ہوتے ہیں اور دو پیچ جو ہوتے ہیں وہ اس ریلے کو چلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس تار کو رنگ کی طرح بنا لیں تاکہ یہ ان پیچوں کے اندر ٹیٹ ہو یہ جو پیچ آپ دیکھنے اس وقت جو ہم پیچ کھوڑ رہے ہیں یہ کو یہ پیچ ریلے کو چلانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس سائیڈ پر سپرنگ لگا ہوتا ہے یا وہ گولڈن رنگ کی تار لگی ہوتی ہے یہ اس کی بیک سیڈ ہوتی ہے یہاں پہ لوڈ لگاتے ہیں ہم نے ادھر موٹر کا لوڈ لگایا ہوا ہے آگے والی سائیڈ پر موٹر کا لوڈ گایا ہوا ہے اس سائیڈ پر ہم یہ ایک سائیڈ سے ایک میٹر کا کرنٹ دے رہے ہیں اس کرنٹ سے یہ ریلے چلے گی ان پیچوں کو اچھی طریقے سے ٹیٹ کر لیں لوز نہ رہنے دیں اگر لوز رہیں گے تو یہ سپارک کریں گے سپارک کرنے سے ریلے کا جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے یہ ایک میٹر کی تار ہے اس کو اس کو ہم نے اسی پیج کے ساتھ آپ غور کریں گے تو اسی پیج کے ساتھ جو ریلے کے ساتھ ہم نے اٹیچ کیا تھا اس کے ساتھ اسے اٹیچ کریں گے اسے اچھی طریقے سے کس دینا چاہیے کوئی لوز نہ رہے یہ نیوٹر کی تار لگا رہے ہیں یہ ساتھ فیس کی تار لگی سرخ رنگ کی اب ہم ساتھ سرخ رنگ کی تار کو بھی ٹیٹ کر دیں گے زیادہ در یہ پرابلم ان مکانوں میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرائے والے کہ پندرہ دن ہم چلائیں گے پندرہ دن ہم چلائیں گے تو اس طریقے سے بعض اوقات ان کا یہ مسئلہ ہی بنا رہتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ ریلے سوچی کہ ریلے اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جس طریقے اگر کوئی بھی بندہ چلائے گا اپنے ہم میٹر چلائے گا اس کے میٹر سے کرانٹ آئے گا دوسرے کا استعمال نہیں ہوگا ہمیں ویڈیو بنانے کے دورانیاں مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جو ہمارا ویڈیو میکر تھا وہ کوئی خاص نہیں تھا بس جس طرح سے اسے بنگی اس کے لئے ہم مادرت کھائیں ان پیچوں کو ٹیٹ کر دیکھیں ہمارے ایک میٹر کا کنیکشن مکمل ہو چکا ہے یہ جو آپ کالے رنگ کی موٹی تار دیکھ رہے ہیں بیک سائیڈ پر لگی یہ موٹر کی ہے یہ جو لوڈ استعمال ہوتا ہے یہ اوپر والے میٹر کی اب تار ہوگی نیچے والے میٹر کی تار ہم نے لگا دی ہے اب یہ اوپر والے میٹر کی تار آ رہی ہے اسے کٹر کی مدد سے ہم چھیل لیں گے چھیلنے کے بعد اس کے بھی گو رنگ بنا لیں گو رنگ بنا کے اوپر والے جو پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے پوائنٹ ٹوٹل ہوتے آٹھ دو لوڈ کے لئے ہوتے ہیں دو رلے کے لئے ہوتے ہیں دو جو ہوتے ہیں وہ نیچے والے پورشن کے لئے یا نیچے والے اسے کے لئے ہوتے ہیں اور جو دو ہوتے ہیں وہ اوپر والے پوائنٹوں کے لئے ہوتے ہیں جس طرح جس طریقے سے ہم کے اوپر والے پوائنٹوں کے لئے استعمال کر رہے ہیں اب یہ دوسری تار بھی لگا دینی ہے یہ ہماری رلے مکمل ہو چکی ہے خدا حافظ